بسم اللہ الرحمن الرحیم دل عشق نبی سے روشن ہے انوار کا علم کیا ہو دا اصحاب نبی نے جب پوچھا کیا آپ دوبارہ آئیں گے خاموشی کا جب یہ رنگ رہا خاموشی کا جب یہ رنگ رہا اظہار کا علم کیا ہوگا اظہار کا علم کیا ہوگا چلے دوسرا ادناس جو فہدی صاحب نے کیا ہے آپ کہتے ہیں کہ اصلی مہدی کا ظہور اصلی مہدی کا ظہور مدینہ منورہ سے ہوگا اصلی جو مہدی ہوں گے ان کا خروج عبنی مدینہ منورہ سے ہوگا مسلمان رکن و مقام کے بیچ میں اس کے ہاتھ پر بیعت کریں گے وہ رہنے والا مدینہ منورہ کا ہوگا ایک شخص مدینہ سے مکہ بھاڑے گا اور ایک لسکر کو بخام بیرنا میں دھسا دیا جائے گا سرن ابو دعود میں حضرت عم سلمہ رضی اللہ علیہ وسلم کے روایت ہے یہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کسی خلیفہ کے انتقال کے بعد آپس میں اختلاف ہوگا کسی خلیفہ بنایا جائے ہمارا خلیفہ کون ہو لوگ کسی کو پائیں گے نہیں کسی کوئی قیادت کے لائے نہیں رہے گا تو لوگ کہیں گے کہ کوئی آدمی اللہ کے رسول کے خاندان کو ہو تاکہ تارے لوگ ان کو مانیں اب ان کے پاس محمد ابن عبداللہ کے پاس جائیں گے جو حقیق مہدی ہیں تو بھاگ کر کے وہ مکہ مقرمہ میں جا کر پناہ لیں گے اور مکہ مقرمہ میں جب جا کر پناہ لیں گے تو لوگ ان کا پیچھا وہاں بھی کریں گے اور اہل مکہ انہیں ان کے کمرے جہاں چھپے ہوں نکال کر کے لا کر کے کہاں پر ان سے بیعت لیں گے بھی رکن اور مقام کے بیچ میں لے کر کے بیعت لیں گے اور یہ مہدی جو ہیں یہ اول النا اللہ کے خاندان کے ہیں اور نہ ہی ان کی یہ مدینہ منورہ کے رہنے والے ہیں یہ آپ عبدالعوت کی حدیث کو لے کر ہم پر ادعات ہونا اقراضات کیا ہے اقراض کیا ہے کہ اصلی مہدی کا ظہور کہاں سے ہوگا مدینہ منورہ سے ہوگا افسوس ہے فیزی صاحب آپ کی بے فیزی پر کہ مدینہ لفظ مدینہ عربی لفظ ہے لفظ مدینہ عربی اس کی جمع ہوگی ہے مدنم مدینہ تل مدنم ٹھیک ہے تو مدینہ کا حدیث ہو اردو میں اگر ہم ٹرانسلیٹ کرتے ہیں تو اس کا معنی ہوتا ہے شہر قصبہ قصبہ شہر کو مدینہ کہا جاتا ہے فیخان کی اسطلاحات میں جا رہا ہوں گے فیخان کی اسطلاحات امام ابو علماء شہر اس کو کہتا ہے لفظ مدینہ لفظ مدینہ ہے مطلق لفظ ہے مطلق یعنی شہر تو مہدی کا ظہور شہر سے ہونا ہے آپ کہہ جائیں کہ مہدی کا ظہور مدینہ بڑا مڑا سے ہو چالنج ہم کر دیں آپ لوگے بتاؤ تو کونسی حدیث کے لئے کہا ہے کہ مہدی کا ظہور مدینہ منورہ میں بتاؤ لفظ مناورہ بتاؤ یا نہیں تو اصل نام جو طعبہ ہے طیبہ ہے مدینہ کا نام مدینہ رسول طعبہ یا طیبہ ہے وہ لفظ مدینہ میں بتاؤ کہ مدینہ مہدی امام کا ظہور طعبہ یا طیبہ سے ہوگا کچھ کوئی حدیث نہیں ہے لفظ مدینہ آیا ہے حدیث میں کہ مہدی امام علیہ الصلاة والسلام میں ضرور مدینہ سے ہوتا ہے یہ قرآن مجید میں لفظ مدینہ کہا کہا پر استعمال ہوا ہے یعنی اور شہر میں عورتیں یہ کہنے لگی اب یہ کہ شہر سے مراد کیا آپ نے مدینہ تو رسول پر قرآن دیا ہے نہیں ہوتا اسے مراد مصر ہے ایک اور خام پر اللہ تعالیٰ نے سورہ نمل میں ارشاد فرمایا ہے وکانا فی وکانا فی المدینہ تس عقن اور شہر میں ناؤ شخص نہیں سریع ورد مدینہ تو رسول نہیں پھر آپ کیا حساب سے کس دلیل سے مطلق کو مقید کر رہے ہو یاد رکھو لفظ کوئی بھی چیز سے مطلق بیان کی جاتی ہے اس کو دلیل فتحی کے بغیر مقید رہیم کیا جا سکتا جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے بسم اللہ تعالیٰ افامن کانا علا بگردن جو آیت سورہ حود میں اللہ نے بیان کرے افامن کیا میں جو من ہے اس کو کسی کے ساتھ خاص نہیں کیا جا سکتا لیکن مہینی محمد علیہ السلام کے ساتھ خاص کیا جا سکتا ہے اور من کا لف کبھی کبھی خاص کے ساتھ آتا ہے اور مقید کو آپ مطلق نہیں کردکتے سب کے ساتھ نہیں کردکتے آپ اسی طرح مدینہ میں جو لفتہ ہے وہ مطلق ہوتا ہے اس کو مقید نہیں کردکتے آپ نے ہاں اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے شہد سے یا طیب آسے اگر کہتے ہیں تو الگ بات ہوتی چلی آپ دیکھئیں عبدالعق مہدیس اے دیلو اسے والے رسول اے افرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث دیکھیا عبدالعق مہدیس اے دیلو نے جذب الفروح عبدالعق مہدیس اے دیلو صاحب نے اس کتاب میں صفحہ نمبر چھے پر رسول اے اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث روایت میں آپ نے کہا ہے بسم اللہ علیہ وسلم رسول اے اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد اس کا نام تابہ یا تیبہ لکھا ہے تو رسول اے اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اگر مہدی مہد علیہ وسلم کی پیشن کو اس طرح سے کرتے کہ مہدی میرے شہد سے ہوگا تو تیبہ لکھ استعمال کرتے یا تابہ لکھ استعمال کرتے رسول اللہ نے لفظ مدینہ اعتمال کیا اور قرآن کی تفسیر اگر ہم دیکھیں حدیث کی تفسیر قرآن سے ہونی چاہئے قرآن میں مطابق حدیث کی تفسیر اور اس کا معنی سمجھنا چاہئے جب قرآن میں مدینہ لفظ استعمال کیا گیا ہے متلخن طور پر پورے شہروں کا مدینہ کہا جا سکتا ہے تو آپ کس قلیات پر کس دلیل کے ساتھ یہ کہتے ہو کہ آپ کا عرب کا مدینہ وہاں سے مہدی مہد علیہ السلام پر عور ہوگا آپ یاد رکھیں حدیثِ حقودعوت کو لے کر جو آپ دلیل پکڑ رہے ہو کہ ایک شخص مدینہ سے مکہ بھانے گا اور وہاں پر اس کے پیچھے لشکر آئے گا ہم چالنج کے ساتھ یہ کہتے ہیں ٹائر الخانی صاحب اور بزرد طائقہ کئی سارے متعاہ کہ ہم جوابات دیئے ہیں کہ اس حدیث میں لفظ مہدی کا ذکر لفظاً بھی نہیں ہے سرایتاً بھی نہیں ہے قیائم بھی لفظ مہدی کا ذکر اس حدیث میں نہیں آیا ہے دھوکہ نہ دو ترجمہ کرنے والوں نے ترجمہ میں مہدی کا لفظ سوا کیا ہے لیکن عربی مطن میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخواد میں لفظ مہدی کا لفظ نہیں ہے شاعرین نے ترجمہ اس میں لفظ مہدی کا لائے عربی مطن میں بتاؤ اور جب اسی حدیث کے تعلق سے یہی واقعے کے تعلق سے اب صحیح مسلم کے حدیث کو دیکھو کہ یہی واقعے کے تعلق سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوجہ اے مترمہ کے بعد دو صحابی گئے اور جا کر پوچھا کہ بی بی ایک شخص بھاگے گا مدینہ سے مکہ بھاگے گا اس کے پیچھے ایک لشکر آئے گا اس کے پیچھے جب لشکر آئے گا مخام بیدوں میں اللہ جب اللہ تعالیٰ اس کو زمین میں قصہ دے گا وہ واقعہ کب کا ہے یا کب ہوگا صحیح مسلم کی روایت کو یہ بتاتی ہے کہ آپ نے جواب دیا کہ بھائی یہ واقعہ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں ہو گیا عبداللہ بن زبیر یزید کے ہاتھ بیت کرنے سے انکار کر دیئے اور رات و رات مدینہ سے ملکہ تھی طرح بھاگ کر چلے گئے ان کے پیچھے لشکر یزید نے بھیجا اللہ تعالیٰ وہ لشکر مقامِ بیتاں میں دھس گیا جب میں واقعہ ستر ساتھ ہجری سے پہلے ہو گیا ہے ستر ساتھ ہجری سے پہلے ختم ہو گیا آپ اس کو آج چودہ سو سال کے بعد بھی حسید کے منتظر ہے بھائی رسول اللہ آ کر چلے گئے ابھی بھی کیا رسول اللہ کے منتظر ہو امام حسید شہید ہو گئے کیا ابھی بھی اب حسید کے شادت کے منتظر ہو نہیں جب جب کہ معاقیہ وقوع مصیر ہو گیا ہے وقوع مصیر ہونے کے بعد اس کے منتظر رہنا بے وقوع بھی ہے خیامت کے منتظر نہ ہو وہ معاقیہ عبداللہ بن زبیر کے زمانے میں ختم ہو گیا معاقیہ عبداللہ بن زبیر کی زمانے میں ختم ہو گیا آپ دیکھئے جلال عطیق شیوٹی صاحب نے تعالیٰ الخلفاء میں اس کو دچ کیا ہے بہرحال یہ اصل اعتراض نہیں ہے ان کا اعتراض ہے مدینہ اس لئے اس پر باق واپس آتے ہیں اصل تعالیٰ خاطر صاحب نے پیش کیے تھے کہ مقام بیدہ میں ضرورت ساتھ جا جائے گا ان کے جواب میں آپ دیکھ لیجئے خنبر میں تبھی یو ٹی پر ٹائپ کریں تعالیٰ خاطر کی جوابات میں اس کا بھی جواب ہے اس کا بھی جواب اچھے امناس میں پر ادالہ کے ساتھ دیا گیا ہے چلیئے آپ دیکھئے اگر آپ ان سے پوچھیں ٹھیک کہ آپ مان لیں کہ مہدینہ دور مدینے سے شہر سے ہوگا مدینے تو رسول سے نہیں ہوگا کیونکہ اس کا نام تو تائبہ ہے اس کا نام تو تائبہ ہے اب آپ کے مہدین کا جہاں پر گلالت ہوئی ہے کیا وہ شہر ہے سوال ہوگا سوال ان کے بھی ذہن کہا سکتا ہے کہ آپ کے نہیتی جزکہ پر پیدا رہے ہیں وہ تو گاؤں میں ہیں گلالت ہے وہ تو شہر پہ ہی ہے تو رسول اللہ نے کہا کہ شہر میں پیدا ہوگی آپ کے مہینے تو گاؤں میں پیدا ہوگی تو بھائے مہدینہ مہاں آج کاروں پرسو ایک سال مولے نہیں پیدا ہوگی مہدینہ مہاں تالے سوال سلام کی بلاہت ہوگیا پانسو سال سے اوپر ہوگیا تو درہ پانسو سال پیچھے دائیا جانی بس جائے بچھے جائے پہلے مہدینہ جنہاں جنہاں آج اتنا جائے کیا ہے وہاں پر اتنا سی مہدین ہوگی اتنا سی مزید پر آدھی گئے جائے پوری علومہ کے لئے پہلے اتنا شہر کا صرف اس سے زیادہ افراج ہو بھی ایک کم اپیس ڈالش کے حساب سے تو اسی طرح تھوڑا سر پیچھے جائیے جانپور کے تعلق سے علماء نے کیا لکھا ہے آپ دیکھیں جانپور کے تعلق سے علماء نے کیا لکھا ہے دیکھیں آپ کی جانپور محمد بن طولق شاہ جونہ کے نام سے مشہور ان کے نام سے جانپور نام نکھا رہا ہے شہر جانپور کا سنگے بنیاد سنگے 772 سنگے بنیاد رکھا گیا ہے جانپور سلطان ابراہیم شرحی کے زمانے میں دارو نامان اور دارو علم ہو گیا تھا اب دیکھیں ایران اور توران کے علماء اور خضلہ اس عہد میں جانپور آگئے تھے یعنی تاریخ پرشتہ میں لکھا ہے اس زمانے میں ایران اور توران کے علماء اور خضلہ اس عہد کے اس مخت میں جانپور آگئے تھے علماء جانپور کو ڈلی ڈلیو اور ڈلی 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 ڈ店 پورا ہندو اللہ تعالیٰ کی حموم چاہتے ہجرد کی چائم گجرات ہو یا کرنا نکا ہو گل بھرگا ہو بیدر ہو یا گجرات کی کوئی بھی علاقے ہو پٹن ہو اور بھی دوسرے علاقے ہو وہاں سے امام المہدر محمد علیہ السلام ممتہ تشرید کرنے وہاں پر آپ نے امام المہدر محمد علیہ السلام توہید کی دعوت دی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتبا کی دعوت دی واہد ہمارے خلیفت اللہ نے کہا دعا کیا انا المہدر خلیفت اللہ وہ تعبہ محمد رسول اللہ من اتباہ نہیں فہوا ممنون جو میری اتباہ کرے گا وہ ممن ہوگا میں اللہ کا خلیفہ مہدی ہوں اللہ کے حکم پر رسول اللہ کی انتباہ کرنے والا ہوں جو میری اتباہ کرے گا وہ ممن ہوگا مکہ میں مہدر محمد علیہ السلام تین میں سے چھ سال میں نے وہاں پر خیال کیا کہ ان سارے لوگ نے بیسلام کی تزدیج کی اللہ کے حکم سے روحِ رسول کے حکم سے ہندوستان ببارہ دشیق لائے وہاں سے راجستان کے راجستان کے کئی سارے لوگر دشیقی وہاں سے سیدھ گئے وہاں سے افغانستان میں داخلہ ہوا وہاں سے فرامبارک میں آپ کا آخری وقت گزرا تمام روحِ زمین کے کئی سارے حصوں کو آپ کے دولید کی سزا نے پہکا دیا آپ کے دولید کے علم نے پہکا دیا آپ کی تاریخت کی دعوت آپ کی بلایت کی دعوت میں مہنگا دکھا دیا خوشبوں سے تمام زمین آتر ہو گئی ہے جب جانپور سے کوئی اللہ کا ولی کرتا ہے تو ایسا ہی ہوتا ہے میں نے کہتا ہوں شاہ ولی اللہ عنہ سے دہلی صاحب کہتے ہیں حیاتِ ولی میں آپ نے لکھا ہے کہ جانپور سے جب خوبی اور بہتری کی ہوا چلتی ہے جانپور سے جب خوبی اور بہتری کی ہوا چلتی ہے تو اس سے تمام دنیا اور جو خوب اس میں ہے جانپور سے بہتری کی ہوا چلتی ہے پوری دنیا کو اور جو کچھ معافی ہے جو کچھ دنیا میں ہے اس کو معطر کر دیتی ہے ہے تم نے کہا ہم نے دیکھا ہم نے محسوس کیا تم لکھ کر دیتا ہے ہم اس کے خوشبوں کا محسوس بھی کر گئے ہم اس کو اپنے دل اور اپنے روح میں بھی سبا لیے ہم نے امام المہدی علیہ السلام کی وہ خوشبوں کا دیتا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے توہید کی جو خوشبوں کی بزائے مکہ اور مدینہ کے محول میں وہاں کے زمین میں لہرائی تھی وہاں پر جو پھیلائی تھی اسی توہید کی خوشبوں کو امام مہدی علیہ السلام نے ہند عرب اور پاک اور اکھائیستان پھیلائی ہے ہم مہددی ہے ہمارا خوراہ سنت کے پاکی پر مطابق ہوتا ہے دیکھیں آپ جوڑپور کو علماء نے مدینہ ہونا تصریب کیا ہے ایک اور کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ جوڑپور میں عبرائیم شاہ کے حد میں عبرائیم شاہ کے حد کے وقت چودہ سو یا نو سو چورچورسی علماء کی پارکیاں نماز جمعہ اور عیدین میں نکلتی تھیں کتنی چودہ سو پال کیا علماء کی نماز جمعہ جمعہ میں ہوتی چودہ سو پال کیا نماز جمعہ کے لئے مزید ترہ پڑھتی تھی علماء ہوتی تو بتائیے کہ علماء کیا جوانپور شہر نہیں ہوا شہر نہیں ہوا جوانپور بلکل بڑا شہروں میں اس کا شمار ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے حضرت عبرائیم علیہ السلام ایسے مقام پر پیدا کیا جو اس عہد میں علمی اور تمدن کا بہترین مرکز تھا عبرائیم علیہ السلام جہاں پر پیدا ہوئے اور موسیٰ علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام اسی ویسے ہی مقامت پر آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ السلام اللہ تعالیٰ نے ایسے زمین پر پیدا کیا جہاں جو عمران بشرا کا مرکز زبان و عدب و شائری و تحسی و اقرار کے جیسے نمونے کا مرکز تھا شائری میں کوئی عرب کے حصہ نہیں مل سکتا تھا عدب و عربی عدب میں کوئی متسانی نہ تھا ان کے ویسی شائری ان کے جیسے بہادری کسی کے پاس گزر نہیں آتی تھی ویسے زمین میں آقا عامدار محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے محبوظ کیا اور پھر ان کے ثانی موقع محبوظ کیا ایسی زمین میں محبوظ کیا جہاں پر چودہ سو علماء کی پارکیا آزادی تھی اور یہ آج سے لوگ پڑھنے کیلئے جو ایسا مرکز تھا ایسا مرکز تھا کہ پاہ سے لوگ علماء بنفر دنیا پھرنے جاتے تھے علماء بن کر دنیا پھرنے جاتے تھے تو جانپور شہر ہے مدینہ کا احتنام جانپور پر یقینی ہوتا ہے اور ہوا گئے اور بہت سارے دلوار ہیں دے سکتے ہیں لیکن اتنا کیوں برباد کریں اس لیے اچھا ہے کہ اللہ کا ذکر کرو جواب دو کہ مفتصل جواب دو جب ایک مار میں سامنے والے بھیر ہو رہا ہے تو دوسرا پار مار کے جاتے تھا تو مدینہ کے لفتے دو دن مار پڑھ چکے ہیں تو سامنے والے بھیر ہو چکا ہے اب ہوا گئے تو مان آخر مدین کی بات نہیں چلیں انشاءاللہ آگے پڑھتے ہیں اتنا نمبر تینہوں دیکھتے ہیں موسیقی